اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یارانہ کی لفظ پر نشان لگا لیں یارانہ شیخ کا بمانہ دوستی ساجا مینabet کھیٹی ہوتی تھی ساجا میند دن میں کچھ ساجا سا تھا ساجا میند دن ہوتاں ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا کامل یعنی مکمل اعتماد تھا جمعن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر علو کو سوٹ گئے یعنی اپنے گھر کی خفاظت ذمہ داری علو کے سپٹ کر گئے اور علو جب باہر جاتے تو جمعن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے اس دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں رڑکے جمعن کے پدر بزرگبار پدر بزرگبار پر نشانہ کالے پدر بزرگبار پر مانا والد محترم پدر بزرگبار شیخ جمراتی کے روبرو زانویں عدب تیہ کرتے تھے زانویں عدب پر نشان لگا لیں زانویں عدب بمانا شاگرد ہونا زانویں عدب تیہ کرنا بمانا شاگردی اختیار کرنا شیخ جمراتی کے روبرو زانویں عدب تیہ کرتے تھے یہاں تک نصف پر نمبر ایک ہے یہاں پر آپ نشان لگا لیں آگے اس کی تشریح ہم سیاہت و سباق کے ساتھ کریں گے تو پہلے سیاہت و سباق آپ سن لیں اس سباق کا سیاہت و سباق کیا ہے سیاہت و سباق ہے جمعن شیخ علکو چودری میں بڑا یارانہ تھا مگر علکو چودری پنچ کی حیثیت سے انصاف کے اصولوں کو مدد نظر ہکتے تھے جمعن شیخ کے بجائے اس کی بڑی خالہ کے حق میں فیصلہ سنایا اس پاداش میں اسے اپنے بچمن کی دوستی سے ہاتھ ہونا پڑا مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے بے انصافی سے کام نہیں لیا کچھ عرصے بعد جب دوبارہ پنچائد بیٹھی تو اس وقت معاملہ پہلے سے کچھ برعاد سے نہیں ایک دوسرے کے خلاف پر خلاف تھا اب منصف یعنی انصاف کرنے والا جمعن اور مدعی علکو چودری تھا دونوں کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو چکی تھی علکو چودری کو اندیشہ تھا کہ پنچائد کی آرڑ میں جمعن شیخ اپنی دشمنی کی قصر نکال لے گا لیکن جب جمعن شیخ انصاف کی قرصی پر گٹھا تو اس سے احساس ہوا کہ ایک منصف کے لیے انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جب مدعی شیخ جمعن تھا تو علکو چودری منصف تھا انصاف کرنے والا جج بنا تھا تو علکو چودری نے حق کا ساتھ دیا اس کی خالق کے حق میں فیصلہ سنایا جمعن کے خلاف لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک اور معاملہ ایسا ہوا جس میں علکو چودری یہ مدعی تھا اور جمعن شیخ کو منصف قرار دیا گیا یعنی پنچ مقرر کیا گیا جج مقرر کیا گیا تو اس کے اندر علکو چودری کو یہ شبہ تھا یہ خیال تھا کہ میں نے پہلے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اب ممکن ہے کہ یہ قصر نکالے میرے خلاف فیصلہ دیا گچے میں حق پر ہوں لیکن جب وہ اس کرسی پر جمعن شیخ بیٹھا تو جمعن شیخ نے حق کا ساتھ دیا علکو چودری کے حق میں فیصلہ کیا اور بعد میں اس نے اقرار کیا کہ یہ ایسی کرسی ہے جہاں پر بیٹھ کر انسان جھوٹ نہیں بول سکتا حق کا ہی ساتھ دے گا لیکن جب جمعن شیخ انساف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ ایک منصف کے لیے انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا وہ نہ تو ذاتی نشنوی کو مدن نظر رکھتا ہے اور نہ دوستیاں پالتا ہے وہ صرف اور صرف انصاف کے تقاضیوں کو پورا کرتا ہے چونکہ علکو چودری حق پر تھا اس لئے جمعن شیخ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا یوں دونوں دوست پھر سے ایک ہو گئے یہ اس چپٹر کا سیاہ و سباک ہے آگے برسل پار نمبر ایک کی تشریح سن لیں جمعن شیخ اور علکو چودری میں بڑی گہری دوستی تھی لیتین اور کھتی باڑی بھی مشترکہ تھی دونوں کو ایک دوسری پر مکمل اعتماد تھا جب جمعن حج کرنے کو گئے تو اپنا گھر بار علکو کے سپورٹ کر گئے اور علکو جب باہر جاتے تو جمعن کو اپنا گھر کا نگران بنا جاتے ان کی دوستی اسی زمانے میں شروع ہو گئی تھی جب وہ دونوں جمعن کے والد مکترم شیخ جمرانی کے سامنے باعدب شگر تھے یعنی ان کی شگر بھی اختیار کی تھی تو اس وقت دورہ میں دوستی ہوئی تھی یہ نصب پر نمبر ایک اور اس کی تشریح ہے نصب پر نمبر دو یہ شروع ہوتا ہے آپ اپنی اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں علکو نے استاد کی بہت خدمت کی علکو نے استاد کی بہت خدمت کی یہاں سے نشان لگا ہے نصب پر نمبر دو علکو نے استاد کی بہت خدمت کی خوب رکابیاں مانجی مانجنا بمانا دھونا اور رکابیاں سے مراد برتن یعنی علکو چودری نے اپنے استاد کی بڑی خدمت کی حتیٰ کہ استاد کے گھر کے برتن بھی دھوئے علکو نے استاد کی بہت خدمت کی خوب رکابیاں مانجی یعنی برتن دھوئے خوب پیالے دھوئے ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا یعنی کبھی تھنڈا نہیں ہوتا تھا ہر وقت حقہ الگوپنے استاد کا تیار ہوتا تھا ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے وضع کے لفظ پر نشان لگا دیں وضع کا لفظی معنی ہے انداز شکل وضع انداز شکل یا رکھ رکھاؤ پرانی وضع کے آدمی تھے تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ استاد کی دعا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے فیض کے لفظ پر نشان لگا دیں فیض کا رمزی معنی ہے برکت فیض بمانا برکت اور اگر الگوپر استاد کے فیض یا دوام پر اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی یعنی الگوپ کے مارد کو یقین تسکین تھی اتبینات تھا کہ تحصیل علم تحصیل علم کے لفظ پر نشان لگا دیں تحصیل علم کا رمزی معنی ہے علم حاصل کرنا تحصیل علم بمانا علم حاصل کرنا تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فرغ بزاشت نہیں کیا دقیقہ کے لفظ پر نشان لگا ہے دقیقہ تجربزی معنی ہے کوئی قصر نہ چھوڑی دقیقہ اس نے فرغ بزاشت نہیں کیا اس پورے لفظ پر نشان لگا ہے کوئی دقیقہ فرغ بزاشت نہیں کیا یعنی الگو نے علم حاصل کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائن تھے یعنی سختی کے مارکٹائی کے زیادہ قائن تھے یہاں تک نصفار نمبر دو ہے نشان لنا رہے آگے اس کی تشریح سن لیں علبو چودی نے اپنے استاد شیخ جمراتی کی بہت خدمت کی گھر کے کام کاج کیے حد دا کہ ان کے برطن بھی دھوئے شیخ جمراتی کا حقہ کبھی تھنڈا نہیں ہوتا تھا علبو کے باپ پرانے طور طریقے کے آدمی تھے تعلیم کے مقابلے میں ان کو استاد کی خدمت پر زیادہ یقین تھا یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنے سے علم نہیں ملتا جب تک استاد کی خدمت نہ ہو استاد کا عدب و اقتراب نہ ہو استاد کی خدمت ہوگی تو پھر علم خود پر خود آ جائے گا ان کا یہ قول تھا کہ استاد کی دعا چاہیے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ استاد کی دعا اور بردست سے ہوتا ہے اگرچہ علبو پر استاد کی دعاوں یا اس کے فیض پر کوئی اثر نہ ہوا تاہم اسے اس بات کی تسلی تھی کہ علم حاصل کرنے میں اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یعنی علم اسے نہیں آیا علم اس کے نصیب میں نہیں تھا لیکن اس کے بعد کوئی اتمنان تھا کہ میرے بیٹے نے علم حاصل کرنے میں کوئی قصر کوئی کمزولی نہیں چھوڑی ہے خوب محنت کی ہے لیکن اس کی قسمت میں ہی علم نہ تھا شیخ جمراتی جو علقو اور شیخ جمر کے استاد تھے بزارتے خود علقو چودری کے والد کی یہ سوچتی کہ دعاوں سے سب کچھ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے جو علقو چودری اور شیخ جمر کے جو استاد شیخ جمراتی تھے ان کی رائے یہ نہیں تھی بلکہ ان کی رائے یہ تھی کہ استاد بلکہ ان کی رائے عام استادوں کی غیر ربائیتی استادوں کی طرح دعا اور فیض کے بجائے کوڑے مارنے پر زیادہ یقین تھا یعنی ان کی یہ رائے نہیں تھی کہ صرف دعا انسان لے لے تو علم آ جائے گا بلکہ ان کی تھی یہ رائے تھی کہ اگر علم حاصل کرنے میں یہ کمزوری دکھائے تو اسی پٹائی بھی لگنی چاہیے تو یہ نسل بار نمبر دو کی تشریح ہے تو یہ دو نسل باریں اور سیاد و سبات آپ نے اچھترے یاد بھی کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد اسے لکھنا بھی ہے